جہنے دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اچپی پولیس کونسٹیبل دوہزار چوبیس کے اگزام کے بارے میں ہمارا جو مین ٹوپک رہے گا وہ رہے گا کہ گراؤن ٹیسٹ میں کیا کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو فیز ہے وہ جنرل کٹیگری کے لیے چھے سوروے ہیں اور جو ریزارڈ کٹیگریز ہیں ان کے لیے ڈیٹس ہو پہلے ہیں فیمیلز کینڈیڈیٹس کے لیے جو ہے یہ اگزامٹر ہے اور اس ساتھ ساتھ بتا دوں کہ یہ جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس اگزام کو بھرنے کی فارمز بھرنے کی ہوگا ہے اکتیس اکتوبر دوزار چوبیس ایڈکیشنل کوالیفیکیشن ہے ٹین پلس ٹوڈ سارے کینڈیڈیٹس کے لیے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ جو ہے اس کی گراؤن ٹیسٹ کی جو دسمبر اور جنری کے بیچ میں ہو سکتا ہے ایکزام تو سیدھے مدھے پر آتے ہیں کی گراؤن ٹیسٹ میں کیا کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے فرسٹ جو فرسٹ سٹیپ میں جو دوکمنٹ ویریفیکیشن کے لیے انیشلی جو ہے دوکمنٹ ویریفیکیشن کے لیے آپ کو بلایا جائے گا آپ کے دوکمنٹس جو ہے فیزیکلی چیک ہوں گے اس کے بعد آپ کو بھیج دیا جائے گا ہائٹ میزرمنٹس کے لیے آپ کی ہائٹ میزرمنٹ کی جائے گی آپ کو بتا ہے کہ مینیوم ہائٹ جو ہے میل کیڈیٹ کے لیے 5 foot 6 inch چاہیے ہوتی ہے اور فیمیل کیڈیٹس کے لیے جو چاہیے ہوتی ہے وہ 5 foot 2 inch اسی طرح ریزرگٹ کٹیگری میں جو چاہیے ہوتی ہے 5 foot اور جو ریزرگٹ کٹیگری میل کیڈیگری میں ہے وہ 5 foot 4 inch اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں 6 marks کا پرابدان ہے آپ کی ہائٹ اگر 5 foot 7 inch سے زیادہ ہے تو آپ کو ایک نمبر ملے گا اور اسی طرح 5 foot 8 inch کے لیے دو نمبر ملیں گے اور یہ نمبر میکسیم 6 نمبر آپ کو ملیں گے اسی طرح گلز کے کیس میں بھی اگر آپ کی 5 foot 4 inch height ہے اور ریزرگٹ میں اگر 5 foot 1 inch سے زیادہ ہے تو آپ کو ایک marks ملے گا تو اس کے بعد height measurement کے بعد آپ کے marks جو ہیں وہ documented ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو بھیجا جائے گا chest measurements کے لیے chest measurements میں رہے گا کہ جو male candidate ہیں ان کی 31 inch normal chest measurement ہونی چاہیے اور 32 inch جو ہے اس کو آپ کو فلا کے جو ہے ہونی چاہیے 32 inch آپ کی chest اسی طرح result categories میں جو ہے male candidate کی بات کر رہا ہوں 39 inch جو ہے بینہ فلا ہے اور 30 inch جو ہے فلا کے پھر جب آپ اس اس step کو پورا کر لیں گے تو یادی آپ اس میں qualify کر جاتے ہیں آپ کی minimum height ہے criteria آپ پورا کر جاتے ہیں تو آپ کو next step کے لیے پھر بھیجا جائے گا آگے long jump یہ جو long jump ہوگا qualifying nature کا ہے اس میں آپ کو three attempts ملیں گے males کے لیے جو ہے چار میٹرز کا جو ہے long jump رکھا گیا ہے اور اسی طرح جو female candidates کے لیے 3 meter جو ہے long jump رکھا گیا اس میں reserved category کے لیے کوئی بھی ریایت نہیں ہے بلکل سیم سب کے لیے یہ standards ہیں چار میٹر boys کے لیے اور 3 میٹر جو ہے females کے لیے اس میں آپ کو 3 attempts دیں گے اور اس میں کوئی بھی marks نہیں نہیں ملے گا آپ کو اس کے بعد اگر آپ یہ qualify کر لیتے ہیں یہ والا جو ہے hurdle یا step polling اس کو اس کے بعد آگا ہے high jump high jump بھی ہے جو ہے وہ qualifying nature کا ہے male candidate کے لیے 1.35 میٹر جو ہے یہ qualifying ہے اور female کے لیے 1.01 میٹر اور اس میں بھی آپ کو 3 attempts ملیں گے اور یہ qualifying nature کا ہے اس میں بھی آپ کو marks نہیں ملیں گے جب آپ یہ والی hurdle complete کر لوگے تو آپ کو تھوڑے time بعد جو ہے race کے لیے بلے آ جائے گا یہ بھی qualifying nature کا ہے اور اس میں 500 میٹر جو ریس ہے وہ male candidates کے لیے اور ان کو minimum جو ہے 5.5 منٹ میں complete کرنی پڑے گی اگر آپ 5.5 منٹ میں complete نہیں کر پائے تو آپ disqualify ہو جائیں گے اسی طرح female candidates کے لیے 800 میٹر کی race رکھی گئی ہے اور پونے چار جو منٹس ہیں آپ کے لیے دی گئی ہیں یہ صرف ایک ہی attempt ہوگا آپ کو صرف ایک ہی attempt ملے گا اس میں اور اگر آپ qualify کر جاتے ہیں تو next phase میں جائیں گے otherwise آپ کو جو ہے ground test سے باہر کر دیا جائے گا پھر ہم بات کرتے ہیں marks کا جیسے میں نے آپ کو discuss کری دیا ہے پورے جو physical examination test ہوگا اس میں چھے نمبر ملیں گے صرف height measurements کے باقی کسی بھی جو ہے hurdle کے کوئی marks نہیں ہے اور ایک سب سے important بات جو اس بار جو ایمارچال government نے decide کیا ہے کہ before ground physical ground اور physical test آپ کا جو ہے dog test ہوگا تو dog test کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک ایسا test ہوتا ہے جسے drugs اور انہیں جو performance enhance جو آپ کی tablets یا drugs ہیں ان کو detect کرنے کے لیے یہ test کیا جاتا ہے تو اس بار جو ہے سب سے important یہ بات ہے کہ آپ کا dog test ہوگا physical examination سے پہلے کہ آپ نے کوئی ایسا performance enhancer کوئی drug تو نہیں لیا ہے جس سے آپ کی performance جو آپ physical جو آپ کا exam ہے اس کو پاس کر رہے ہیں تو یہ اس exam important ہے اس سے پہلے dog test نہیں ہوا کرتا تھا لیکن اب اب ایک جو important point جو کافی لوگ پوچھ رہے تھے confusion of date of birth کا تھا تو اس میں آپ لوگ consider کریں ایک ایک دو ہزار 24 کو اگر آپ کی age minimum 18 سال ہے تو آپ جو ہے qualify مطلب آپ جو ہے forms بھر سکتے ہیں اسی طرح اگر ایک ایک چوبیس کو آپ کی date of date جو آپ کی age 26 ورش یا اس سے کم ہے تو آپ جو ہے exam بھر سکتے ہیں I hope آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر ایک ایک دو ہزار 24 کو آپ کی age 18 سال سے ایک دو یا کتنی بھی زیادہ ہے پرنتو 26 سے کم ہے تو آپ exam بھر سکتے ہیں اسی طرح اگر ایک ایک دو ہزار 24 کو آپ کی age 26 سال سے کم آ رہی ہے تب ہی آپ اس exam کو بھر سکتے ہیں دوستو long jump high jump race کے علاوہ جو ہے اس بار 100 meter کا pattern آیا ہے اس میں 100 meter race جو ہوگی وہ آپ کی high jump کے بعد ہوگی اور اس میں لڑکوں کے لیے جو ہے maximum 14 سیکنڈ میں پوری کرنی ہوگی اور لڑکیوں کے لیے 17 سیکنڈ میں پوری کرنی ہوگی اور یہ qualified nature کی ہے